بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمدللہ والسلام علی رسول اللہ صورت القحف الحمدللہ آج جمعہ مبارک ہے جمعہ کے دن صورت القحف کی تلاوت ایک مستحب کام ہے صورت القحف مصف کی ترتیب میں اٹھارویں نمبر پر صورت ہے قحف کا مطلب دار ہوتا ہے یہ مکی صورت ہے جو کہ پانچ نبی میں نازل ہوئی اس میں بارہ رکو اور ایک سو دس آیات ہیں اور اس کا مرکزی مضبون دجالی فتنے سے بچاؤ ہے صورت القحف کی وجہ تسمیہ کیا ہے اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا اس صورت کا نام القحف ہے کیونکہ یہ نام اس صورت کی آیت نمبر نو سے لیا گیا ہے قحف کے معنی غار کی ہیں اس صورت میں چونکہ غار والوں کا ذکر ہے اس لئے اسے مناسبت سے اس صورت کا نام القحف ہے یہ صورت مکہ مقربہ میں نازل ہوئی تھی اس لئے اس صورت کو مکی کہا جاتا ہے نزولی ترتیب میں اس کا نمبر انتر ہے جبکہ مصف کی ترتیب میں اس کا نمبر اٹھارہ اس میں بارہ رکو ایک سو دس آیات ایک ہزار دو سے کلمات اور چھ ہزار چھ سو بیس حروف بیان کیے جاتے ہیں صورت القعف ان پانچ صورتوں میں سے ایک ہے جن کی ابتداء الحمدللہ سے ہوتی ہے باقی صورتیں جن کی ابتداء الحمدللہ سے ہوتی ہیں وہ کچھ اس ترتیب سے قرآن مجید میں آتی ہیں پہلی صورت جس کی ابتداء الحمدللہ سے ہوتی ہے صورت فاتح ہے اس کے بعد صورت انعام ہے پھر صورت قعف ہے پھر صورت سبا ہے اور پھر صورت فاتح ہے سورہ کحف کے بہت زیادہ فضائل احادیث کے اندر ہیں حضرت ابود عطا رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشات فرمایا کہ جو شخص سورہ کحف کی ابتدائی دس آیات زبانی یاد کرے گا وہ دجال کے فٹنے سے محفوظ رہے گا سورہ کحف کا زمانہ نظور اور شان نظور کیا ہے سورہ کحف کے نظور کے وقت حالات کیا تھے نوٹ کر لیجئے کہ مکی زندگی کو ہم چار بڑے عدوار میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا دور جو ہے مکی زندگی کا وہ ایک سے تین نبی کے اوپر مشتمل ہے اور یہ وہ دور تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش دعوت و تبدیق کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے دوسرا دور چار سے پانچ نبی کا تھا دوسرے دور میں قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک اور جماعت کو دبانے کے لیے تزہیق، استہزا، اعتراضات، الزمات، تقویف، اطماء اور مخالفانہ پروپینڈکے پر اعتماد کیا تھا تیسرے دور جو کہ پانچ سے دس نبی ہے اس دور میں قریش نے ظلموں سے تا مارپیر اور معاشی دباؤ کے اتحاد پوری سختی کے ساتھ استعمال کیے تھے یہاں تک کہ مسلمانوں کے ایک بڑی تعداد کو حجت کر کے حبشہ کی طرف روانہ ہونا پڑتا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کو شعبِ ابی طالب میں محصول کر کے ان کے مکمل معاشی اور معاشرتی بائی آٹ کر دیا گیا تھا جبکہ چوتھا دور گیارہ سے تیرہ نبی ہے جو کہ حجرہ تک چلتا ہے جب ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مضامین پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تیسرے دور کے آغاز میں نازل ہوئی ہوگی جب ظلم و ستم اور مضاحمت نے شدہ تو اختیار کر لی تھی مگر ابھی بھی حجرتِ حفشہ واقعہ نہیں ہوئی تھی اس وقت جو مسلمان ستائے جا رہے تھے ان کو اصحابِ قحف کا قصہ سنایا گیا تاکہ ان کی حمد بندے اور انہیں معلوم ہو کہ اہلِ ایمان اپنا ایمان بچانے کے لیے اس سے پہلے کیا کچھ کر چکے ہیں سورت القحف کے شانِ نزول کے مطلب پڑھتے ہیں روایات میں آیا ہے کہ جب مکہ مقرمہ میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو قریش پریشان ہوئے انہوں نے نظر بن الحارس اور اقبہ بن ابی معید بغیرہ چند آدمیوں کا ایک وقت مدینہ منورہ علماء یہود کے پاس بھیجا اور ان سے سورپی حال کے بارے میں مشورہ طلب کیا کہ تم خود کو اہلِ کتاب کہتے ہیں اور تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے پاس زمانہِ سابق کے پیغمبروں کا وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بتلاو کہ وہ دعویٰ نبوہ میں کہاں تک سچے ہیں تمہاری الہامی کتابوں میں اس سلسلے میں کیا لکھتا ہوا ہے یہ وقت یسرہ پونٹ کے علماء یہود کی خطر میں حاضر رہا ان سے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا علماء یہود نے ان کو بتایا کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر زمان کی جو صحبات ہیں ان کی روح سے وہ سچے نبی ہے تاہم تم لوگوں سے تین سوالات کرو اگر انہوں نے ان کے صحیح جوابات دے گئے تو سمجھ لو کہ وہ سچے نبی ہیں ونہ محض باطن بکھارنے والے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ ان سے ان نوجوانوں کا حال دریافت کرو جو قدیم زبانہ میں اپنا دین بچانے کے لیے شہر سے نکل کے پہاڑ کی کوہ میں جا چپے تھے کیونکہ ان کا واقعہ بڑا ہی عجیب ہے دوسرے اس بادشاہ کا حال دریافت کرو جسے مشرق و مغرب کا دورہ کیا تھا تیسرے ان سے روح کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیا چیز ہے قریش کا وقت واپس آیا اور لوگوں سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کون تجویز لے کر آئے اور سارا قصہ سنایا پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدمے میں حاضر ہوئے اور سوالات پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل ان سوالات کے جوابات دوں گا مگر آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے قریش مکہ کا وقت لوٹ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کا انتظار کرنے لگے مگر بعدے کے مطابق اگلے دن کوئی وہی نہ آئی بلکہ ہوتے ہوتے پندرہ دن گزر گئے اور کوئی وہی نہیں آئی قریش مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج پہنچا پندرہ دن کے بعد حضرت جبرائیل صورت کا حف لے کر آئے اور اس میں یہ آئیت بھی ناظر ہوئی کہ جب کسی کام کے کرنے کا بادہ کیا جائے تو انشاءاللہ کہہ کر معاملہ اللہ کی حوالے کیا جائے اور اپنے اوپر اعتماد نہ کیا جائے اس صورت میں ان نوجوانوں کا پورا قصہ بیان کیا گیا جن کو اصحابہ کہا جاتا ہے اور مشرق و مغرب کا سفر کرنے والے بادشاہ صورت کو نین کا حال بھی سنایا گیا اور روح کے متعلق مختصر جوابات دیئے گئے جو ترقیب میں قرآن مجید میں صورت الاسرام میں پہلے گزر چکا ہے جہاں تک صورت قحف کے مزامین اور اس کی نظم کا تعلق ہے صورت قحف میں آیت نمبر ایک سے آٹھ میں جو کہ تمہیدی آیات پر مشتمل ہے اس میں نزول قرآن کا مقصد واضح کیا گیا ہے پھر آیت نو سے چھپس میں اصحاب قحف کا پورا قصہ بیان ہوا ہے جو کہ دوسری زندگی کے لیے ایک واقعاتی مثال بھی ہے اور جس میں راہِ خدا میں حجرت کے تعلق سے رہنمائی کا سامان بھی ملتا ہے پھر آیت ستائی سے اکتیس میں اہلِ امان کی قدر افضائی کی گئی ہے اور ان لوگوں کو جو دنیا پر اصلی میں مدر ہیں ان کے حال پر چھوڑ دینے کی ہدایت کی گئی ہے اس کے بعد آیت تیس سے چوالس میں دو لوگوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے جن میں سے ایک دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتا تھا اور دوسرا شخص یقین رکھتا تھا کہ آخرت کی کامیابی یہ اصل کامیابی ہے پھر دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھنے مانے کو کس طرح کفے افسوس ملنا پڑا اس کا ذکر آئے گا آیت پہنٹالیس سے انچاس میں دنیا کی چند روزہ زندگی کی بہار کو ایک مثال کے دریے بازے کرتے ہوئے قیامت کے دن کی پیشی کا نقشہ کھینچا گیا اور نیک امار کو نتیجہ خیز اور بائی سے عجر قرار دیا گیا ہے آیت پچاس تا انسٹھ میں آدم ابلیس کا قصہ مختصرا بیان کرتے ہوئے مشرقین کی ذہنیت اور قرآن کے تعلق سے ان کے رویے پر گرفت کی گئی ہے آیت ساٹھ تا بیاسی میں حضر موسیٰ کے سفر کے واقعات پیش کیے گئے ہیں جن میں حکمتِ الائی کے باز اسرار بے نکاب کیے گئے ہیں جن سے یہ رہنمائی ملتی ہے کتنی میں جو بے شمار واقعات پیش آتے ہیں ان کی سے ظاہری پہلو کو دیکھ کہ کوئی فیصلہ کن رائے قائم کرنا صحیح نہیں ہے ان واقعات کی پچھے اللہ کی حکمت اور مسئلہ تکار پر ماہ ہوتی ہے جن کا علم انسان کو نہیں ہوتا رہو اپنے ناکس علم اور جذبازی کی بنا پر ان کی غلط توچک کر بیٹھتا ہے واقعات کا یہ پہلو کیسے 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 اصرار پوشید آئیں آخر کے تعلق سے بڑا اہم ہے آیت ایٹی تھری سے ایک سو ایک میں ایک سو ایک سو ایک سوال کے جو میں حضرت سرکرین کا قصہ بیان ہوئے ہے اس قصے میں اس کے دار کا یہ پہلو خاص طور پر نمائع کیا گیا ہے کہ کس طرح اس نے اپنے اقتدار کو خدا سے ڈرتے ہوئے راخت کی جواب دہی کے احساس کے طرح استعمال کیا اور آیت ایک سو دو سے ایک سو دس خاتمہ کی آیات ہے جن میں شرق اور انکار کی آخر پر تنبیق کی گئی ہے الحمدللہ سوما الحمدللہ آپ سے درخواست ہے کہ سورہ کحاف کی جمعہ کے دن ضرور تلاوت کیجئے گا اللہ سے دعایے کہ اللہ میں قرآن پڑھنے سمجھنے گوھر کرنے عمل کرنے پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دیں اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل سورینٹس آف قرآن مجید کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ تک مفید اسلامی ویڈیوز پہنچ لے سبحانک اللہم و بحمدلکہ نشحن واللہ الہ الا انتا نستغفر و انتو علیک السلام علیکم و حت اللہ و برکاتہ